سواغت آپ کا اے آر نیوز انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آقل رضا دوستو دہ کشمیر فائلز کو لے کر لگتار ویواد چھڑا ہوا ہے دہ کشمیر فائلز فلم کے جو ڈائریکٹر ہے ویویک اگنیوتری ان کا اصلی چہرہ سامنے آیا ہے اب آپ سوچیں گے کی ایسا کیا انہوں نے کر دیا دراصل جس فلم کو یہ کہہ کر پرموٹ کیا جا رہا تھا کہ جس میں دیش بھکتی دکھائی جا رہی تھی جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ کشمیر پنڈیتوں کے ساتھ جو غلط ہوا ہے اس کو ہم دیش بھر کے کونے کونے میں لے جانا چاہتے ہیں اس سچائی کو سامنے لانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو غلط ہوا اس کو صدارہ جائے اس طرح کی باتیں کر کے اس فلم کو پرموٹ کیا گیا دیش بھکتی کے نام پر کشمیری پنڈیتوں کے نام پر اور انسانیت کے نام پر لیکن اصل میں اصل میں اس فلم کا کیا نظریہ سامنے نکل کر آیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر واقعی ان کی دل میں اس فلم کو بنانے والوں کے من میں یہ بات ہوتی کہ اس فلم کے سہارے کشمیری پنڈیتوں کا بھلا ہم کر سکیں گے تو پہلے ہی اس فلم کو پرموشن کرتے ہوئے یہ شبد وہ بولتے کہ فلم سے ہونے والی ساری کمائی ہم کشمیری پنڈیتوں کو دے دیں گے یا ان کو گھر واپسی کرانے میں لگا دیں گے یا ان کے گھروں کو ہم پھر سے بنوا دیں گے اس فلم سے ہوتی ہوئی کمائی کے لیکن ہو کیا رہا ہے اس فلم کے سہارے ایک طرح سے پروپیگنڈا رچا جا رہا ہے کئی راجوں میں اس فلم کو ٹیکس فری کر دیا ہے کمائی کا اس طرح لگتار بڑھ رہا ہے اور صرف یہ کمائی کا ذریعہ بن گئی ہے یہاں تک کہ ادھکتر لوگ اب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دکشمیر فائلز نہیں بلکہ دکشمیر فائلز یہ فلم بن گئی ہے اب جو شروعات میں میں نے آپ سے بات کہی کہ ویویک اگنیوتری کا اصلی چہرہ سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اب ویویک اگنیوتری کہتے ہیں کہ اتحاس میں اس سچ کو دبایا گیا چھپایا گیا اور اب ہم اس سچ کو جنتا کے سامنے لانا چاہتے ہیں اگر آپ کا مقصد واقعی اس سچ کو جنتا کے سامنے لانا ہے تو پھر آپ کوئی فری میں فلم کو پرموٹ کرنا چاہ رہا ہے لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے تب آپ کو دکت کیوں ہو رہی ہے دراصل ریوارڈی کا ماملہ ہے ایک بھارتی جنتا پارٹی کی نیتا ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم دکشمیر فائلز کو ریوارڈی کی ایک جگہ ایک پارک ہے وہاں پر 20 مارچ کو فلم دکھانے والے ہیں حالانکہ ڈیٹ نکل چکی ہے اعلان انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ 20 مارچ کی 6 وجہ شام کو ہم دکشمیر فائلز کو ایک بڑی سکرین پر اچھے ساؤنڈ کے ساتھ دکھانے والے ہیں اور انہوں نے سب ہی کو امنتریت بھی کر دیا کہ آپ سب ہی لوگ اس فلم کو دیکھنے وہاں پر پہنچیں اب آپ سوچیں گے کہ جب کسی سچائی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک ڈائریکٹر نے اتنی محنت کیے تو ڈائریکٹر کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی فلم کا پرموشن لوگ خود سے اتنا کر رہے ہیں لیکن فلم کے ڈائریکٹر ویویک اگنیوتری کو گصہ آ گیا انہوں نے وارننگ دے دی چیتاب نہیں دے دی کہ نہیں یہ کرمنل اوفیلس ہے یہ غلط ہے اس کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ہریارہ کے سی اے منوہر لال کھٹر تک انہوں نے بات پہنچا دی اور کہا کہ اس طرح کی گتی ویڈیو پر روک لگائی جائے ان کا ٹویٹ آپ کی سکرین پر یہ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں اگنیوتری نے رییکٹ کرتے ہوئے لکھا یہ بہت غلط ہے دہ کشمیر فائلز کو کھلے میں اس طرح فری میں دیکھنا ایک اپراد ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے ترنت روکے راجنیتک نیتاؤں کو رجناتما کاروبار اور سچے راشتروات کا سمان کرنا چاہیے یعنی اس کو راشتروات بتا رہے ہیں وہ ویویک اگنیوتری نے نیتا جی کو سماج سیوہ کا مطلب بھی سمجھایا اور آگے کہا کہ اصلی سماج سیوہ کا مطلب قانونی اور شانتی پور طریقے سے ٹکٹ خریدنا ہے یعنی اگر آپ ان کی فلم کا ٹکٹ خریدیں گے تو آپ سماج سیوی بھی ہیں آپ راشتوادی بھی ہیں آپ وہ سب کچھ ہیں اگر آپ ان کی فلم کا ٹکٹ خریدیں گے اگر آپ نے ایسے ہی فلم دے گی تو وہ سچائی ان کے سامنے نہیں جائے گی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے جس سچائی کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اپنی فلم کا پروموشن کر رہے تھے کشمیری پنڈیتوں کو ان کے حاق ان کی آواز دنیا تک پہنچانے کی بات کر رہے تھے آج ان کشمیری پنڈیتوں کی آواز اگر آپ سنیں تو اس کا پیسہ دیں پیسہ دیکھنا اگر آپ سنیں گے تب ہی آپ کو لگے گا کہ آپ دیش بھکتے ہیں اور آپ کو گم ہے ان کشمیری پنڈیتوں کا اور اگر آپ فری میں دیکھیں گے تو پھر آپ جو ہے دیش بھکت نہیں ہیں اصلی دیش بھکت نہیں ہیں نہ اصلی سماج سیوہ ہے یہ کہنا سماج سیوہ ہے یہ ویویک اگنیوتری کہنا چاہ رہے ہیں اب آپ سوچئے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری پنڈیتوں کی آواز اٹھانے کے لیے آپ اس فلم کو دیکھئے یہ کس طرح کی آواز اٹھ رہی ہے کیا اس فلم کو بنانے والوں نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس فلم سے ہونے والی کمائی ساری کس ساری کشمیری پنڈیت جو پیڑیت رہ رہے ہیں پرواسی بن کر ان کو جائے گی کیا انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈیتوں کے گھروں کو پھر سے ہم آباد کر دیں گے ان کو واپس ان کے گھر بھیج دیں گے کیا انہوں نے کسی طرح کشمیری پنڈیتوں کو سہارا دینے کی بات اس فلم کی کمائی سے کی ہے نہیں کی ہے لیکن یہ بات یہ ضرور کر رہے ہیں کیونکہ انہیں فلم کا پروموشن کرنا ہے اور اس سے جو کتھت راجنیتک لوگوں کو جو فائدہ ہے وہ لوگ بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی اس سے راجنیتک فائدہ ہو جائے گا اس لیے وہ بھی پروموشن کرنے میں لگو گے اور اس میں سب ساگے پھارتی جنتہ پارٹی ہے بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی کمائی جیسے ہی یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اس وقت اس کی کمائی کوئی زیادہ نہیں تھی نہ اتنی چرچہ میں تھی لیکن جیسے ہی یہ فلم ویوادوں کے گھیرے میں گئی اس کی کمائی کا ستر لگتار بڑھتا چلا گیا اسی لیے کوئی بھی ڈائریکٹر یہ چاہے گا کہ یہ جو ہے کہیں نہ کہیں سوالوں کی گھیرے میں آئے اس پر آواز اٹھے اس کا پروموشن ہوگا پھر اس سے کمائی بڑھے گی اور حد یہ تب ہو گئی جب اس کو ٹیکس فری کر دیا گیا اتر پردیش میں اس کو ٹیکس فری کر دیا کئی سوبوں میں اس کو ٹیکس فری کر دیا ویوادوں میں آنے کے بعد جیسے جیسے اس پر سوال کھڑے ہوتے گئے جیسے جیسے اس کی الوچنا ہوتی گئی کچھ لوگ اس کے پروموشن میں لگ گئے ویسے ویسے اس فلم کی کمائی بھی بڑھ گئی یعنی ویویک اگنیوتری کو اس فلم سے کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیوں جو ڈائریکٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی فلم بنائیں جو ویوادوں میں رہے کیونکہ ان کا فائدہ ہے پہلے دن کا جو کلیکشن تھا اب آپ سوچیں گے کہ نہیں سوچا تک اس نے کہ یہ فلم اتنی کمائی کرنے والی ہے پہلے دن جب یہ فلم شکروبار کو ریلیز ہوئی اس دن کا کلیکشن تین دشملہ پچپن کروڑ روپے تھا پہلے دن کا اس کے بعد دوسرے دن جب شنیبار کا دن آیا تو یہ کلیکشن بڑھا آٹھ دشملہ پانچ کروڑ روپے پہنچا تیسرے دن کافی زیادہ چرچہ ہونے لگی تھی اس فلم کی ویڈیو سامنے آنے لگی تھی ٹھیئیٹر سے اور نفرتی ویڈیو جو ہے لوگوں کے سامنے آنے لگی تھی تیسرے دن میں یہ کمائی جو ہے وہ پندرہ کروڑ کروز کر گئی چوتھے دن بھی پندرہ کے آس پاس پندرہ کروڑ کے آس پاس کلیکشن رہا پانچوے دن پھر بڑھا سترہ کروڑ پہنچا پھر چھٹوے دن انیس دسملہ تین شونے کروڑ روپے پہنچا یعنی انیس کروڑ روپے ساتوے دن بھی وہی آگڑا رہا انیس کروڑ روپے لیکن اس کے بعد جو ہے اس فلم نے چھلانگ لگانا شروع کر دی آٹوے دن بائیس کروڑ نوے دن چوبیس کروڑ اور دسوہ دن روپے کلیکشن اس کا پوجھ گیا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فلم کی اب تک کی اگر ایک ریپورٹ کی مانے مرو جالا کی تو کل 168 کروڑ روپے اب تک یہ فلم ماتر دس دن میں کما چکی ہے ایسا کرنے والی فلم اس سے پہلے صرف باہو بلی بتائی جا رہی ہے اور باہو بلی کے بعد یہ دوسری فلم بن گئی ہے جس نے اتنی تاورتوڑ طریقے سے یہ کمائی کی ہے اور اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی یہاں پر اگر کوئی فری میں اس سچائی کو دوسروں کے سامنے لانا چاہتا ہے تو ڈائریکٹر صاحب کو بہت برا لگ رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک سچائی کو لانا جاتے ہیں کمائی سے کوئی مطلب نہیں ہے کتنا کمائی سے مطلب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سمرتھا کے اس فلم کے وہ بھی جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ان ڈائریکٹر صاحب کو کیا وہ کہہ رہے تھے سکرین شوٹ آپ کے سکرین پر یہ رہا امیت تیواتیا وہ لکھ رہے تھے کہ آج بھی بہت سے قریب لوگ ایسے ہیں جو دہاڑی مجدوری کر کے دو وقت کی روٹی کمائ رہے ہیں انہوں نے کبھی ملٹی پلیکس سنیما کی تصویر تک نہیں دیکھی ایسے میں اگنیوتری جی یہ بھاجبہ کے انکارے کرتا کا اچھا پریاس ہے تو آپ کو انہیں سمرتن کرنا چاہیے ناکی ویروز تاکہ یہ بھی دیکھ کر جاگروک ہو سکے یہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو کیوں دکت ہو رہی ہے اگر کوئی فریم ہے فلم دوسروں کو دکھانا جارہا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہے اب ہم آپ کو تیوتی ہے جی ہم آپ کو بتائیں کہ دکت کیوں ہو رہی ہے دکت اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر آپ ٹکٹ نہیں خریدیں گے تو ڈائیکٹر صاحب کا بہت بھاری نقصان ہو جائے گا کیونکہ اس فلم کی کمائی لگتال بڑھ رہی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی فلم ثابت ہو جس کی کمائی جس کی کمائی تین سو کروڑ کے اوپر پہنچ ہے جو ایک نیا ریکوڈ قائم کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ڈائیکٹر صاحب کے مند میں چل رہی ہوں گی حالانکہ یہاں پر کشمیری پنڈیتوں کا سہارا لینا یہاں پر سماج سیوہ کا سہارا لینا آسلی دیش بھکتی کا سہارا لینا یہ ساری باتیں بھی اس بیچ میں ڈائیکٹر صاحب کر رہے ہیں اس فلم کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی باتیں کہی جا رہی تھیں کہ یہ فلم جو ہے کشمیری پنڈیتوں کی سچائی لوگوں تک لانے کے لیے بنی ہے یا پھر اس فلم کا مطلب صرف یہ ہے کہ بیوات کو جنم دیا جائے نفرت کو پھیلائے جائے اور ایک بھاری بھرکم رکم اس فلم سے کمائی جائے کمنٹ بوکس کا سہارا لے کر آپ ان ساری جو بھی آپ کو لگتا ہے آپ ساری باتیں شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر اس طرح کی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بھول شکریہ